ہیلو دوستوں آج میں ایک نئے پرابلم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میں نے فیس کیا ہے بھی پاسپورٹ کے ریگارڈنگ ابھی کیا ہوا میرے ساتھ کی میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا تھا رینیو کے لئے تو جیسا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اون لائن اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کسی بھی پاسپورٹ آفیس سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اپلائی کر دیا میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اپلائی کرنے کے بعد میں نے پرمانیٹ ایڈریس اور سب کچھ وہی رکھا جو ایک پرانا تھا جو کی پاسپورٹ پر اگزیسٹ کرتا تھا بٹ میں نے جو ریجنل پاسپورٹ آفیس ہے وہ کو میں نے چینج کر دیا میرے میں نے اپلائی کیا ہے بسکلی کاجی آفیس سے بٹ جو میرا پہلے کا پاسپورٹ یشو ہوا تھا وہ لکھنا اسے تھا تو میں نے اپلائی کر دیا پاسپورٹ میں نے اپلائی کرنے کے بعد کافی سمیں تک ویٹ کرتا رہا لگ بگ ایک مہینے تک میں نے ایک مہینے تک ویٹ کیا کی میرا سٹیٹس چینج ہوگا جو کی کانٹینیو انڈر پروسس دکھا رہا تھا تو میں نے ایک اپوائیمنٹ پھر میں آفیس میں بیزیٹ کیا ریجنل پاسپورٹ آفیس تھا میں نے وہاں پہ بیزیٹ کیا تو وہاں جانے کے بعد پتا چلا کی پہلے اپوائیمنٹ لے کے پھر آنا پڑتا ہے تو میں نے اپلائی کرنے میں جا کے اپوائیمنٹ بک کرنے کوشش کی تو وہ مجھے لسٹ میں دکھا رہا تھا کی بیسکل اس کا سٹیٹس یہ دکھا رہا تھا کیا پاسپورٹ اپوائیمنٹ کی سرویس ابلیبل نہیں ہے اس پر اس ارپیو پہ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پہ تو ایسا دکھا رہا ہے کہ آپ سرویس ابلیبل نہیں ہے اور میں نے کال سینٹر میں کنفرم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بیاریک بیجٹ کر سکتے ہیں ریجنل پاسپورٹ آفیس میں کسی بھی کوئیری کے ریگارٹنگ تو پھر میں نے بیجٹ کیا تو انہوں نے کہا کی ہر 15 ڈیس کے بعد اوپن ہوتا ہے اب اس میں جا کے اپوائیمنٹ بک کر سکتے ہیں تو میں نے اپوائیمنٹ بک کر لیا بک کرنے کے بعد مجھے جیٹ ڈیٹ ملی ہے جو دو جنوری سیکنڈ جنوری 2021 جو کی پاسپورٹ میں نے اپلائی کیا ہے 15 دیسمبر کو لیٹس سی میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں کی کیا ہوتا ہے وہاں پہ کیا سجیشن کرتے ہیں آج میں پاسپورٹ آفیس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن جو آپ کا پاسپورٹ ایشیو ہوا ہے وہ لکھناؤں سے پہلے ایشیو ہوا تھا اور اس کے بعد آج آپ نے جو اپلائی کیا ہے وہ گاجی آباد پاسپورٹ آفیس سے کیا ہے تو آپ کو پریجنٹ ایڈریس دینا پڑے گا اینی ریزن جو کی فارم میں نہیں ہے تو آپ اس سے کینسل کرانا پڑے گا آپ کو کینسل کرانا پڑے گا اپلیکیشن تو میں آج اپلیکیشن کو کینسل کر آکے آیا ہوں اور میرے ساتھ جو پرابلم بیسکلی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے رینیو کے لیے پاسپورٹ سیم لوکیشن سے نہیں کیا ہے اگر آپ لوگ اگر کسی لوکیشن چینج کرتے ہیں اگر آپ کا چینج ہوتا ہے تو آپ پرانے ایڈریس جو ایڈریس ہے اس کے ساتھ آپ اپلائی نہیں کریں اس کے ساتھ میں آپ کرنٹ ایڈریس مست ہے کہ آپ اس کے ساتھ دیں ورنہ جو پرابلم میں نے فیس کیا ہے وہ آپ کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کرو ادروائز آپ کا جو پرانا ایشیو آفیس ہے جو پاسپورٹ آفیس ہے آپ اس آفیس میں چاہ کے آپ اپنا اپلیکیشن جو پاسپورٹ اپلیکیشن ہے وہاں سے آپ پروسس کرائیے دوسری چیز کی جو مجھے یہ بھی ایک پرابلم جو مجھے لگی ہے ساید جو پی ایس کے آفیس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپلیکیشن شب میٹ کرتے ہیں جو میں نے گاجی ساہیو آباد میں ہے وہاں سپلائی کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس میں آپ کو کرنٹ ایڈریس دینا پڑے گا جو کرنٹ ایڈریس ہے تو اس لیبل پہ بھی کسی نے جو دو تین ادھکاری یا جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارگنائیزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کو کرنٹ ایڈریس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے انہوں نے میرے سارے فائلے اوکے کر کے پاس کر دیا تو اگر آپ اگر اپلائی کرتے ہو اگر آپ رینیو کے لیے یا پھر آپ نیو پاسپورٹ کے لیے پلائی کر رہے ہو تو آپ کے پاس جو کرنٹ ایڈریس ہے چاہیے آپ رینڈ پہ رہ رہے ہو یا پھر آپ چاہے آپ خود کا عورنر ہو یا اگر آپ اس ریجنل پاسپورٹ آفیس کے اس میں نہیں آتے ہیں اس کے پاس اگر آپ کو پروف نہیں ہے تو آپ اپنے اسی ایڈریس سے اپلائی کریے جس ریجنل پاسپورٹ کے انڈر میں آپ آتے ہیں اس کے لیے آپ پاسپورٹ سیوا پاسپورٹ ایڈیا کے سائٹ پر جا کے ان کا ریجنل پاسپورٹ ایریا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈسٹرکٹ بیسکلی کچھ ڈسٹرکٹس ملا کے ایک پاسپورٹ ریجنل پاسپورٹ آفیس بناتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے راؤنڈ 2014-15 جو بھی ہے تو اس کے بحاب پر وہ ایک آفیس بناتے ہیں تو آپ اپنا چیک کر کے پھر اپلائی کریے جس میں آپ کا کام آسان ہوگا اگر آپ اس ایریا میں نہیں ہیں تو آپ اس کنفیوزن میں نہیں رہیں کہ آپ نے آن لائن اپلائی کر دیا ہے تو آپ کے جو ایکزسٹنگ ایڈریس ہے جو پروانیٹ ایڈریس ہے آپ کا اسی پہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کرنٹ ایڈریس دینا پڑے گا کرنٹ ایڈریس میں آپ چاہے رینٹ پہ رہتے ہو چاہے چھے مہینے ایک سال کتنے بھی رہتے ہو تو آپ کو دینا ہوگا اور دونوں جگہ پولیس ویریفیکیشن کرانی پڑے گی تو اگر آپ کو کوئی بھی اس سے ریلیٹیڈ کوئی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور جانکاری کے لیے آپ جھوڑے رہے ہیں دارینا fundamentals دارینا ساکہ